موسیقی مزار اقبال پر گارز کی تبدیلی کی پروکار تخریب پاک بہریہ کے چاکل شبن دستے نے گارز کی ذمہ داریاں سنبھال لی پاک بہریہ کے سٹیشن کمانڈر لاہور کاموڈور آمر اقبال خان نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی موسیقی گورنر پنجاب شہدری محمد سرور کی مزار اقبال پر حاصلی شہدری سرور نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گورنر پنجاب نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درش کیے سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی بھی مزار اقبال پر حاصلی لامہ اقبال نے اپنی شاعری اور افقار سے مسلمانوں کو بیدار کیا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان مزار کا پیغام کہتے ہیں اقبال نے شاہین کا استعارہ پیش کر کے مسلمانوں کو خودی سے روش ناس کرایا نئے پاکستان میں مہنگائی اروش پر برائلر کی قیمت میں پانچ روپے کا اصافہ مرگی کا گونش تین سو دکھ روپے میں فروغ ہونے لگا فارمینڈو کی قیمت ایک سو بیاسی روپے فی درجن مکرر ڈینگی کے ڈنگ تیز لاہور میں قاتل مچھر کے حملے مزید ایک مریض شاہ بھر ایک سو چیاسی نئے کیس ریپورٹ مختلف اسپتالوں میں ڈینگی کے ایک ہزار پانچ سو گیارہ مریض زیر علاج کرونا کے کاریوار شہر میں موزی وائرس کے اکیاؤن نئے کیسز ریپورٹ کرونا میں مختلف ایک شخص جان کی بازی ہار گیا مصبت کیسز کے شرعہ ایک اشاریہ دو فیصد ریکارڈ سموگ نے شہر کو گھیرے میں لے لیا شہر کا ائر کوالٹ انڈیکس تین سو تین ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد شہری آنکھوں اور گلے کی امراض کا شکار ہونے لگے ہمسہ شباز کے قیادت میں نون لیگ کی مہنگائی مارچ کی تیاری صوبائی تنظیموں کو ہدایہ اچاری رانہ سنا اللہ کو پنجاب میرا قین اسمبلی سے رابطوں کا ٹاسک مل گیا پنجاب پولیس کے جوانوں کے لیے اچھی خبر اے اے سائی اور ہیڈ کانسٹیبلز کی ترقیہ ہو گئی آج جی پنجاب نے سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کی خالی سیٹس کی تعداد طلب کر لی محروف صوفی وزر گھرزد شاہ جمال کا سالانہ اور ستین روزہ تقریبات کا آغاز آج ہوگا صبح وزیر وقاف پیر سعید دل ارسل شاہ رسل چادر پوشی ادا کریں گے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے کومی سکارٹ کا اعلان بابر آزم شادعب خان آصیف علی فخر زمان حارس روز شامل نوجوان باکس مین حیدر علی خوشتل شاہ افتقار احمد تین میں شامل شاہ کی نے کرکٹ کیلئے اچھی خبر سٹیل بھی کرکٹ ٹیم کا چوبیس سال بعد دور پاکستان کا اعلان کہ انگروز آئندہ سال مارچ میں پاکستان آئیں گے تین ٹیسٹ، تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوئنٹی ماس شیڈیول میں شامل انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا دور پاکستان سی ای او انگلینڈ کرکٹ بورٹ آج لاہور آئیں گے دور پاکستان سے متعلق چیئرمان پی سی بی رمیز راجہ کو اعتماد ملیں گے اور پاکستان سیول ایویشن کی انتہالیسویں سالگیرہ کی موقع پر سالانہ، انٹراک کرکٹ، ٹورنمنٹ کا اناقات تیرا ٹیم سمدھے مقابل ہوں گی سیمی فائنل لاہور شب کے فائنل کرراجشی میں ہوگا اور ان کے ساتھ میں ہوں سوحافظل ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اقبال ڈے کے حوالے سے نہیں تیرا نشمہ قصر سلطانی کے غمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر شریحان حقیم اللہمت مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج یوم پیدائش ہے شاہر مسرک نے شاہین کے تصور اور خودی کا فلسفہ پیش کیا ملٹن میں آگے بڑھیں گے ایک اور حام خبر آپ کو دیں گے بینائی سے محروم مستاد کو تیس سال بعد انصاف میں گیا ہے معظور افراد کو نوکری نہ دینے کی پنشاب حکومت کی اپیل یہ اکثر مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور فیصلے میں قرار دیا ہے کہ دنیا معظور افراد کو بہترین سہولیات دینے کے مواقع تراش کر رہی ہے اور عیاست معظور افراد کی بنیادی آئینی حقوق سے نحراف نہیں کر سکتی یہ اہم خبر ہے چاہر تک پنش آ رہے ہیں ہائی کورٹ نے آج جی فیصلہ سنایا ہے اپیل کوئی اکثر مسترد کیا ہے اور بینائی سے محروم یہ استاد ہے جس کو تیس سال بعد انصاف ملا ہے معظور افراد کو نوکری نہ دینے کی پنشاب حکومت کی اپیل مسترد کی گئی ہے عمر حیات ٹیلی فر لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے ڈیٹیل شیئر کریں گے جی عمرتہ اے گاز آرد کی جانسے مصید کیا انسٹرکشنز ملی ہیں جی یہ بڑا اہم اور اہم معاملہ تھا جس میں بنائی سے محروم استاد کو تین برس بار انصاف مل گا اور لاہرہ کورٹ نے معظور افراد کو نوکری نہ دینے کی حکومت پنجاب کی اپیل جو اس کا مسترد کر دیا ہے ہمارے کورٹ نے اپنے سویسن اقرار دیا کہ دنیا معظور افراد کو بہترین سعودیات دونے کے مواقع فلاش کر رہی ہے جبکہ حکومت پر میں لکھنے اور بولنے سے محروم افراد کو ٹیچنگ کے لئے اہل قرار نہ دینا تکلیف دے ہے عدالت نے اپنے سویسن میں یہ بھی کھایا کہ معظوری کسی فرد کی اپنی چاہت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایسی افراد معظور ہوتے ہیں ریاست کے ذمہ داری ہے کہ معظور افراد کو مکمل صلاحیت ہے کہ حامل افراد کے ساتھ مقابلے کے لئے ان کے برابر بنا عدالت نے اپنے سویسن میں یہ بھی کہا کہ کامران جمیل نے ٹیچر کی بھرتی کے لئے درمیش میں انتہان اور انکریمی پاس کیا مگر اسے تقریری کا لیٹر جاری نہیں کیا گیا عدالت نے اپنے سویسن میں یہ بھی کہا کہ کامران جمیل کو نوکل دینے کی درخواست پر تین بار حکم جاری کیا گیا تھا لیکن ریاست معظور افراد کی بنیادی آئینی حقوق کی ذمہ داری سے انہیات نہیں کر چکتی جبکہ عدالت فیصلے میں یہ بھی کہا جائے کہ ریاست کو چاہیے کہ معظور افراد کے ذہنوں سے محرومی کا شبہ ختم کرنے کے لئے اقدامات کرے بنائی سے محروم جیوسف سلیم کو دوزار اٹھارہ میں جدیشل سروس میں بھرتی کیا گیا عدالت فیصلے میں یہ بھی کہا جائے اگر بنائی سے محروم پہلی خاتون ساہمہ سلیم کو زفاد کی حکومت میں بھرتی کیا ہے جبکہ فیصلے میں دنیا کے نامور سپیکر اور مسندت حیلن سیلر کا اور نابینا ایفلیت توفیری ٹیوبہ کا اب یہ حوالہ دیا گیا ہے نامور ترک نابینا بیٹر اشرفہ ارمگان کا حوالہ بھی اس فیصلے میں دیا گیا جس نے سحیل ناصر اور جس نے احمد نظیم ارشد جہاں حکومت کی یہ انٹراکورٹ اپیل جو ہے اس کے اوپر فیصلہ جاری کیا ہے ٹھیک ہے عمر حیات آپ نے اس حوالہ سے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ ناک ترمیمی آڈیننس دو ہزار اکیس کے خلاف درخواست پر سماعت آج شوکی جسٹس سید شہباز جسوی کی سربراہی میں دوروکنی بینچ آج اہم سماعت کرے گا ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو جواب جما کرانے کی ہدایت پہلے سے ہی کر رکھی ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک برپر سے آپ کو اسی خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے اہم سماعت جو کہ آج رکھی گئی ہے ناک ترمیمی آڈیننس دو ہزار اکیس کے خلاف درخواست پر سماعت آج شوکی جسٹس سید شہباز جسوی کی سربراہی میں دوروکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کریں کہ ہائی کورٹ نے پہلے سے ہی دیار چاری کر رکھی ہے کہ وفاقی حکومت کو جواب جما کرانا ہوگا اس کے لئے تاریخ بھی مقرر کی گئی ہے